یہ جو قربہ ہے نا قربہ آئے 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 ابھی میں زور کی نماز جب پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک علامہ صاحب تشریف فرما ہے یہ ابھی توجہ سے اس کو سمات فرمائیں اس پہ بعد میں توجہ دیں یہ ایسے ہی ہے یہ جو لفظ قربہ ہے نا قربہ میں سوچ رہا تھا یہ قربہ اس میں تفضیل میں واحد مونس کا سیغا ہے عربی جاننے والے لوگ سمجھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں علامہ صاحب سمجھ رہے ہیں اس میں تفضیل میں واحد مونس کا سیغا ہے یہ قربہ فعلہ نسرہ اس وضن پہ یہ آتا ہے اس میں تفضیل میں واحد مونس کا سیغا ہے تو برادر نے اسلام واحد مونس اندازہ کریں توجہ کریں اللہ قرآن میں قربہ کسی واحد مونس کو کہہ رہا ہے قربہ کسی واحد مونس کو علماء پھوڑ پر چھوڑ کرنے اس بات کی قربہ اس میں تفضیل سے واحد مونس کا سیغا ہے بر وضن فعلہ بر وضن نسرہ اس وضن پہ واحد مونس کا سیغا ہے قربہ اللہ کہتا ہے محبوب ان سے آپ کہیں کہ میرے اس دین کی کوئی عجرت نہیں ہے میری اس رسالت پر کوئی معافضہ نہیں ہے کوئی بدلہ نہیں لیتا فقط محبت کرو میرے مصطفیٰ کی لخت جگر اللہ نے سیدہ زہرہ کی مودت مانگی اللہ نے کس کی مودت مانگی سیدہ زہرہ پاک کی اس میں تفضیل کیا ہے اس میں تفضیل علماء جانتے ہیں اس میں تفضیل ہوتا کیا یہ علماء پہ بات ہے عام لوگ نہیں سمجھتے تو ورادر نے اسلام اللہ نے تو ایک کا نام لیا اللہ نے سجاہ صاحب ایک کا نام لیا ایک کا رائے باہد مونس اس میں تفضیل سے ہے علماء جانتے ہیں لیکن جب ہم قرباء کی تفضیل تفصیل پڑھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کیے یا رسول اللہ نماز ہم پہ فرض ہے ہمیں پتہ ہے روضہ فرض ہے ہمیں پتہ ہے فلان چیز فرض ہے ہمیں پتہ ہے منہ یہ کون ہے واجبت علینا علینا المبدت یا رسول اللہ یہ کون ہیں جن کی مبدت ہمارے اوپر فرض کر دی گئی آہا سبحان اللہ یہ کون ہیں یہ کون ہیں تو برادر نے اسلام یاد رکھیں یہ فرض میں نے لفظ کیوں کہا اس لیے کہ جن کی مبدت کا کل سیگھے عمر ہے کل اللہ کا حکم ہے عمر کا سیگھے کل قرآن میں کل عمر کا سیگھے جن کی مبدت کا سوال کرنا نبی پہ واجب ہو آہ 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 جن کی مبدت کا سوال کرنا نبی پہ کیا ہو واجب ہو تو امت پہ تو فرضی ہوگا آہ آہ بے شک بے شک امت پہ کیا ہوگا فرض ہوگا جنادی محبت منگنی نبی تے واجب ہو اللہ اللہ کہے محبوب کل تو مانگ تو سوال کر اس بات کا تو اللہ کا حکم نبی پہ اور نبی پہ واجب ہے اب یہ سوال کرنے تو جن کی محبت کا سوال نبی پہ واجب ہو تو امت پہ تو آجب ہے بے شک امت پہ اس کا بڑا درجہ ہے اس لیے برادر نے اسلام حضرت عبداللہ ابن عباد نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے سرکار نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ علی اور اس کے دونوں بیٹے حسن اور حسین یہ ہے جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے تو برادر نے اسلام اب توجہ سے سمات فرمائی گا یہ جو میں نے کہا کہ واحد مونس کا سیگا اللہ نے کہا کہ اس ایک پاک بی بی سے محبت کا سوال ہے اب رسول نے اگلے بھی تین لوگوں کا ذکر کیا اس سے بلا سمجھ کے آجی ہے سمجھے آجی ہے فضیلتوں کا مرکز سیدہ کی ذات اللہ اکبر با 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 ب ماراج المہرین کی صورت میں علی چونکہ سیدہ کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے وہ بھی قربا میں آگئے حسن و حسین چونکہ ان میں سے ہے وہ بھی قربا میں آگئے پتہ چلا اصل مرکز سیدہ ہیں جو جو ان کے ساتھ جڑا ہے وہ قربا سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ قربا ہے وہ قربا ہے مدنی صاحب یہ قربا اس لیے برادر نے اسلام اللہ رب العزت نے ہمیں کوئی قرآن کو پوچھے تو صحیح تو کہتا کیا کوئی پوچھے تو صحیح قرآن سے تو کہتا کیا قرآن گن کیسے گاتا لا اسعالکم علیہ آجرا اللہ المودت فی القربا اللہ المودت فی القربا برادر نے اسلام اب چونکہ وہ اور بھی ذرا سماج فرمائے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اللہ نے ان سے مودت اور محبت کا کہا ہے نا نبی کے رشتے داری کی وجہ سے نہیں کہا یہ بھی ذہن میں رکھ لیں نبی کی رشتے داری کے وجہ سے نہیں کہا کہ سیدہ کائنات نبی کی بیٹی ہیں تو اس لیے مولا علی ان کے بھائی ہیں یا ان کے دماد ہیں اس لیے حسنین ان کے بیٹے ہیں اس لیے نہیں اللہ کا میار اور ہے لفظِ ود پہ آپ جائیں حفظہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا سُوَالِ حَاتِ سَائِعَ جَعْلُوا لَحْمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا ہا 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 اللہ اکبر فرمایا جو ایمان لائے اور عملِ صالح کیے ان قریب رحمان ان کے لیے وُد رکھ دے گا ہا 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 ان قریب اللہ ان کے لیے مودت کا اصول بنا دے گا ان قریب اللہ ان کی مودت کا اعلان کر دے گا تو برادر نے اسلام پتہ چلا کہ سیدہ کائنات ہوں حسنین کریمین ہوں یہ مولا علی پرتضی شیرِ خدا ہوں یہ سب کے سب رشتے داری کی بنا پر محبت کے قابل نہیں ہیں بلکہ اللہ نے ود کا اعلان کر کے پہلے اعلان کر سبحان اللہ سمات فرمائی گا وقت کم ہے بڑی محبت سے بیٹھیں بیٹھیں میں آپ کو قرآن پاک سے بات ارض کر رہا ہوں میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا یا کوئی روایت نہیں جس کو ضعیف کہہ کے دیوار پہ مار دیا جائے میں قرآن سے ارض کر رہا ہوں اللہ نے ان کا میار محبت اور مغدد رشتے داری کی وجہ سے نہیں رکھا کہ رسول کریمہ کیوں کہ اور یہ ذہن میں رکھیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ جو لفظ قربہ ہے نا یہ میار ہے فضیلت کی وجہ سے اللہ اکبر یہ اس میں تفضیل ہے کیونکہ عربی میں قرب کہتے ہیں فاصلے اور قرب کر لفظے ہیں نا فاصلے کے اعتبار سے جو قریب ہو اور کچھ ہوتے رشتے کے اعتبار سے جو قریب ہو ان کو عربی میں قرآبہ کہتے ہیں القرآبہ ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں القرآبہ جو فاصلے کے اعتبار سے قریب ہو ان کو القرب کے نام سے عربی کہتے ہیں اور جو رشتے کے اعتبار سے ان کو القرآبہ کہتے ہیں جو فضیلت کے اعتبار سے قریب ہوں ان کو قربا کہتے ہیں ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں قربا یہ اس میں تفضیل کا اسی لئے سیگا اللہ نے استعمال فرمایا تو برادر نے اسلام رشتے داری نہیں ہے رشتے داری کا روڑا نہیں ہے ورنہ نبی پاک سجدے میں تھے نباسات کندوں پہ تھا نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا اگر روڑا رشتے داری کا ہوتا تو قیامت تک آنے والا ہر نانہ ہی سر سجدے سے نہ اٹھاتا دوتا اگر اوپر بیٹھا قیامت تک ہر نانہ جو ہے وہ سر سجدے سے نہ اٹھاتا کہ اتھے بھی نانے نے سیر نہیں چکے تو میں بھی نانہ ہے تو میں بھی نہیں چکنا روڑا رشتے داری داری نہیں روڑا قربا میں فضیلت یہ فضیلت وڑا ہی اتنا ہے کہ اللہ نے فرمایا سیر نہیں تہارتوں کے تقدس کا زین بیٹھا ہے جناب زہرہ کے جیون کا چین بیٹھا ہے میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے تیری پشت میں میرا حسین بیٹھا ہے روڑا رشتے داری داری نہیں اگر رشتے داری کا مسئلہ ہوتا تو کوئی اپنے جوائین ہور کوئی کوئی مہر نبوت کے اوپر کسی کے قدم نظر نہیں آتے یہ علی ہی ہے جس کے قدم مہر نبوت کے بھی اوپر یہ بھی روڑا رشتے داری کا نہیں یہ قربا کی فضیلت کا ہے اور اس سے بڑی فضیلت میں کیا کہوں اگر روڑا رشتے داری کا ہوتا تو ہر باپ پر فرض ہوتا کہ بیٹی آئے تو باپ اپنی جگہ ہوکے اٹھ کے کھڑا ہو جائے ہر باپ پر فرض ہوتا کہ بیٹی آئے باپ اپنی جگہ چھوڑے اٹھ کے کھڑا ہو جائے بیٹی کے ہاتھ کو بوسا دے بیٹی کے ماتھے کو بوسا دے اپنی جگہ پر بٹھائیں قیامت تک ہر باپ پہ فرد ہے یہ پتہ چلا یہ روڑا کوئی باپ بیٹی کے رشتے والا نہیں ہے روڑا یہ باپ بیٹی کے رشتے والا نہیں ہے یہ قربا میں چھپی ہوئی فضیلت کے مسئلہ کی وجہ سے سبحان اللہ قربا میں چھپی ہوئی فضیلت کی وجہ سے اس لیے فرمایا کہ ان کی فضیلت میری رشتے والای کی وجہ سے نہیں ہے ان کی فضیلت اس عظمت کی وجہ سے ہے جو نگاہ خدا بندی میں ہے ان کی محبت اس فضیلت کی وجہ سے ہے اس عظمت کی وجہ سے ہے اس مقام برطری کی وجہ سے ہے جو نگاہ خدا بندی میں ہے اس لیے برادر نے اسلام اللہ المودت فی القربا اور وہ وود اور محبت والی آیت بھی آپ نے سنید سیجعلو لہم الرحمن وودہ